اور یہاں قدمی کی فضا قیدہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ والعظیظ طالبان یاد آئیں گے افغانوں کو کہ ہم نے کیا کتنی بڑی شیک ہونی تھی کہ کتنے بڑے شخص کو قتل کر دیا ہے ازاؤنی و ایفتن ازاؤن انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے نوجوان کو ضائع کیا اس نے کیسے جوابت کو ضائع کیا ہے اسی طرح طالبان کو اگر ضائع کر دیا افغانستان نے تو بعد میں خصدر سے سوچے گئے کہ ہم نے کتنی قیمتی شے ضائع کر دیا امن و امان کی کیسی شکل ان کے دریا سے ملک اندر پیدا ہو گئی تھی اور اس میں روز انقائج رد عمل کے طور پر دوبارہ پھر طالبان ترس کی حکومت افغانستان میں قائد ہو جائے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو آپ امکان کے خارج نہیں کر سکتے بہرحال ہزاروں ارب اور پاکستانی اور پھر ہزار ہا افغان مجاہدین نے جو وہاں پر جامع شہادت نوش کیا ہے وہ خون کہاں گیا ہے اسے سرزمین میں جذب ہوا ہے وہ خون رنگ لائے گا رنگ لاتی ہے ہنا پتر تے جز جانے کے بعد یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دور آ رہا ہو خاص طور پر جو باہر سے گئے ہوئے مجاہدین تھے ان کا اور کا مقصد ہوتا ہے کہ سوائے علاہ کلمت اللہ ان کے تصورات سے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی نیت کوئی اور تھی ان کا اگرادہ کوئی اور تھا ان کا مقصد کوئی اور تھا کوئی دنیا بھی مقصد نہیں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے لہذا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہے مخلص کہتے ہیں جسے اللہ خالص کر لے اپنے لئے تو ایسے بے شمار مخلصین بارگاہ قدابندی ان کا اگر خون وہاں جذب ہوا ہے تو انشاندہ تعالی وہاں سہر لازمان تلو ہوگی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نقوش اور ظلمت رات کی سیماپا ہو جائے گی ہوگا لازمان ہوگا کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہی سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوگی یہی سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق میشنگوئی کے مطابق کہ جو یروس سلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے لہذا کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤں ہیں لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی دونوں طریقوں پر جو گہ نے ارز کی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مستقل اور منظم حکومت اور پر امن ماہور پیدا ہو جائے تو پھر جیسے دوسرے ملکوں میں دین کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہیں کئی اور ہو رہی ہیں اور مصر میں ہو رہی ہیں پرکی میں ہو رہی ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پر مسلمان کوشش کر رہے ہیں اور مسلم فنڈمنٹلس جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں کبھی تو دنیا گھبرا رہی ہے اسے طرح افغانستان میں بھی ہوگا اور اگر نمبر دو یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدعملی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ باقائد ہو جائے گی تاہم ابھی تک معاملہ جو ہے وہ حالت منتظرہ کا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کب یہ صورت کے حال پیدا ہوتی ہے اس وقت ابھی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اب تو وہاں مدد بھی بھیجنے کی شکل جو ہے بخدوش ہے کس نازل سے مدد جائے ابھی مجھے صبح بتایا گیا ہے کہ چمن کے طرف سے بھی جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے ان کا فون آیا ہے کہ یہاں آپ کوئی سامان نہ بھیجا جائے کچھ نہ بھیجا جائے داستے بند ہو چکے تو اب تو صورت کے حال سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے دعا قنوط نازلہ جو ہے اس کا اتمام جو ہے مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے اللہ سے دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ جو ہے خود بھی توبہ کی جائے کہ اللہ میں بھی اپنی زندگی وفق کرتا ہوں تیرے دیم کے لیے میں بھی یہاں پاکستان میں جد و جوت کروں گا کہ اسلامی نظام آئے اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی دعا میں وزن نہیں ہوگا تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے کلام کرو جب تک کہ تم تورا تو انجیر کو قائم نہیں کرتے اسی طرح ہمارا مو نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے جب تک کہ ہم قرآن کو ناصل نہیں کرتے اور اذا قرآن کو ناصل نہیں کرتے تو ناصل کرنے کی کوشش تو کریں اس کا عہد تو کریں اس کی جد و جوت تو شروع کر دیں تب تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہمیں حق بنتا ہے ورنہ ہم سے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے اور یہ رہمائی ہے کہ ہمیں در حقیقت اس سے بلکل دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے اس سبن میں میں نے سورہ آل اندان کی آیتیں بھی آپ کو سنائیں فرمایا وَقَائِن مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَاہُ رِبِّئِيُنَ كَسِير کتنے ہی نبی ایسے گذرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی بڑی تعداد میں فَمَا ذَحَنُوا لِمَا عَصَابَهُمْ فِي سَمِنِ اللَّهِ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اور جو قربانیاں بھی انہیں دینی پڑی اللہ کے لاستے میں وَمَا ذَعُفُوا لَا کِسِي قَبْزُورِی کا عبدارہ کیا وَمَسْتَقَانُمْ اور نہ ہی کسی اتوار سے انہوں نے دل جو ہے چھوڑا وَاللَّهُ يَحْدُوا الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ کو ایسے یہ صابرین محبوب ہے وَمَا كَانَا قَالَهُمْ قَالُتَ قَالُتُو ہر وقت یہی تھا رَبَّنَا قَفِرْ لَا إِلَّا أَن قَالُوْكَ اَنُنَا يَقَحَا رَبَّنَا قَفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اے رب ہم سے ہماری جو خطائیں ہیں وہ در در فرما دے دور کر دے کوئی غلطیاں ہو گئی ہو تو معاف فرما دے اور اگر کسی معاملے میں ہم حد سے گزر گئے ہوں ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہو اے لہا اسے بھی معاف فرما دے وَصَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَانْصُرْنَا عَبَلْ قَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری بدت کا ان کافر لوگوں کے مقابلے میں فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ تعالیٰ لِهُنْهِ فَتْحَاتَا فرمایا دنیا کا بدلہ رہی اور آخرت کا تو بہت ہی اندہ بدلہ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِدِينَ اللہ ایسے نیک وکاروں سے محبت کرتا ہے تو میں کر رہا تھا یہ تو قرآن مجید کی رہجبائی ہمارے لیے ہے اگر کہ چند نن پہلے میں نے اقتطا دیکھا تھا جو کہ جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رئیس عمروی صاحب کے کتاب آیا کرتے سے اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو تو انور شعور صاحب ہے میں واقع نہیں ہوں اور کبھی میں نے زیادہ توجہ سے کہ یہ کتاب پڑھے بھی نہیں اتفاقا نظر سے گن رہا تو میں نے رئیس عمروی کا کتاب کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدمت ہماری سعیوہ عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شرب یہ سبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزمار رہی ہے سیاہیوں سے حضی نہ ہونا غموں سے اندرہ بھی نہ ہونا انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سہر جگبہ آ رہی ہے اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو مجمی بنا رہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ رئیس اہل نظر اللہ عمر صاحب جو ہے جس طرح وہ ڈچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آتی خبریں کئی بھاگ گئے ہیں چڑے گئے ہیں کہ نہیں وہ وہی تو وہی ہیں ابھی صرف چند لمحوں کا فرق ہوا ہے جو بچ گئے ہیں وہ موسیقی